افغانستان نے پی سی بی کو مو پہ انکار کر دیا کہ ہم نیپال کے ساتھ کھیل لیں گے لیکن آپ کے ساتھ ہم نے سیریز نہیں کھیلنی ہے انڈیا کا کہنا ہے کہ وہ بھی چیمپین ٹروفی کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں جائے گا اب افغانستان نے بھی پاکستان میں آ کر چیمپین ٹروفی کھیلنے سے منع کر دیا ہے یہ پاکستان کی جو کرکٹ جن حالات میں چل رہی ہے اب تو لوگوں کو انٹرسٹی ختم ہو گیا کیونکہ لوگوں کو یہ یقینی ختم ہو گیا کہ ہم امریکہ سے جب ہار جائیں گے تو نیپال سے بھوٹان سے کھٹونڈو سے جو نیپال سے بھوٹان سے اور مالدیب جیسی ٹیموں سے کہاں جیت سکیں گے ہم اس سے بڑی بیستی کیا ہوگی اس سے بڑی انسلٹ کیا ہوگی یہاں پہ تم چاہتے ہو انڈیا کے کرکٹ ٹیم یار دنیا کا سب سے امیر بورڈ وہ پاکستان جائے گا تمہارے ہاں نہ ڈھنگ کے ہوتل نہ ڈھنگ کی روڈ نہ ڈھنگ کا انفرسٹرکچر تمہارے ہاں کچھ بھی نہیں ان کے عربوں کے بجٹس ہیں کروڑوں کے بجٹس ہیں ہماری ہاں پہ قدر اچالی ہے غربت ہے اپلاس ہے اسوسییشنز میں میرے خیال سے اب جتنی بھی ٹیمز ہیں نا انڈیا کے بعد ہماری سب سے زیادہ جو لگتی ہے وہ افغانستان سے لگتی ہے کرکٹ میں اور وہ چھوٹا انڈیا ہمارے لیے کیونکہ وہ انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے کرکٹ ہم سے سیکھی ہے سپورٹ انڈیا کو کرتا ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا ایک مسلمان ہونے کے ناتے کہ وہ آپ آئیں انشاءاللہ ان کو رسپیکٹ میلے گی اگر کوئی بھی ٹیم پاکستان جاتی ہے اور کل کو پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے کرکٹ ٹیم کے ساتھ کسی بھی دیش کا تو اس کا جواب کون دے گا پاکستان کی حوام کو بہت زیادہ ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے بہت زیادہ ڈیسارڈ ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر ایک ہی ایسا گیم ہے جس کے لیے دین رات ہو جاگ کر بھی مائچ دیکھ رہے ہوتے ہیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری فوج لگا دیں گے ان کو سیکیورٹی دینے میں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ یہ ہے کہ انڈین کرکٹ ٹیم جو ہے بی سی سی آئی ہے وہ پاکستان کے بارے میں ایسی وہ آنا نہیں چاہتے اس لئے بہانہ بناتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں تم انڈینز کیا کوئی خاص سپیشل ہو اگر یہاں پہ آسٹریلینز آ سکتے ہیں اگر یہاں پہ ساؤت آفریقین آ سکتے ہیں اگر یہاں پہ انگلنڈ کی ٹیم آ سکتی ہے اگر کوئی اور ٹیم آ سکتی ہے تو تمہارے لیے کون سا ایسا خطرہ ہے کوئی خطرہ نہیں ہے تم جھوڑ بول رہا ہے میں پاکستانی اس طریقے پہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جو پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا آسٹریلیا کی پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا بتاؤ چھبیس گیرہ لنڈن میں ہوا تھا بتاؤ اکشار دھام مندر پہ جو اٹیک کرا تھا وہ ساؤت آفریقہ میں ہوا تھا بتاؤ جو نائنٹین نائنٹی تھری میں بوم بلاسٹ ہوئے تھے وہ زمبابوے میں ہوا تھے بتاؤ جو تم لوگوں نے انڈیا میں اتنے سارے ٹیرر اٹیکس کرے ہیں کشمیر کہاں پہ ہے پنجاب میں تم نے خالستانی ٹیررزم پھیلائی وہ بنگلہ دیش میں ہمارے پلیئرز پاکستان اس لیے نہیں جانا چاہتے کیونکہ ہمارے پلیئرز وہاں پہ ٹارگٹ ہوں گے یہ دعا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کے حلاق تب تک اچھے رہیں یہ نہ ہو کہ انڈیا کے ساتھ باقی ٹیم میں بھی بھاگ جائے گا جی ہم نے بھی نہیں کھیلنا جہن دوست جیسا کہ پاکستانی میڈیا چرچہ کر رہا ہے کہ بھارت تو جو ابھی دوہزار پچیس میں پاکستان میں چیمپین سے پھونے والی ہے اس میں انڈیا ٹیم جانے سے منا کر رہی ہے انڈیا ٹیم نہیں آئے گی یہ سور ہے جاتہ تر ہے لیکن کچھ پرسنٹ چانس ہیں کیونکہ انڈیا کرکیٹ بورٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے پاکست میں کچھ ایسی غلطیاں انہوں نے کی ہیں جسے دیکھ کر لگتا ہے یہ کچھ بھی سوچے بگر کچھ بھی فیصلے لے لیتے ہیں تو کوئی بھروسہ نہیں ہے حالانکہ پبلک کا اگر دواب رہتا ہے تو پھر انہیں اپنے فیصلے بھی پلٹنے پڑیں گے کیونکہ ہم مجبور نہیں ہیں کیونکہ سارا کھیل پینسے کا ہے اور پینسہ کے معاملے میں ہم بی سی سی آئی کو دیکھیں تو بہت آگے ہیں دنیا کی سب سے امیر سنسکھ ہے سکتے ہیں کرکیٹ بورٹ کے معاملے میں تو انڈیا کا جانا لگ بگ جیادہ تر مشکل ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے انڈیا کرکیٹ بورٹ کا بھروسہ نہیں ہے لیکن افغانستان نے بھی منع کر دیا گی ہم بھی نہیں جائیں گے کھیلنے کے لیے پاکستان کیونکہ سرکچہ گڑ بڑ ہے وہاں پر اور یہ بلکل صحیح بات ہے پاکستان میں چین چین سے تو بہت قریبی سمبند ہیں ان کے چین کے ناغرکوں جو انجینئر ہیں ان کو انہوں نے سرکچہ دے رکھی تھی کون سے لیویل کی جو راشت پتی اور پردان منتری کو دیتے ہیں اس لیویل کی سرکچہ دے رکھی تھی لیکن اس سرکچہ میں بھی ان کو اڑا دیا جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ صرف آرکھی کے پاس ہی کنٹرول ہے کئی حصے ہو چکے ہیں کہ اس کے پاس بھی کنٹرول اس کے پاس بھی کنٹرول مطلب جس کو جو مرضی آتی ہے وہ کر لیتا ہے چین کے ناغرکوں سے کسی کی خونس چل رہی ہے تو وہ ان کو بھی نپٹا سکتے ہیں تو یہاں ایک دوسری کی سننے والا کوئی نہیں اور ایسے آئیستر دیس میں آپ اپنی ٹیم بھیجنا چاہتے ہو کھلاڑیوں کی سرکچہ خطرے میں پڑ سکتی ہے تو ایسا سمبب نہیں ہے بھارت کے کرکٹ بورٹ کو بہت گمبیردہ سے سوچنے پڑے گا اور بھارت زیادہ تر منہ ہی کرے گا تو افغانستان یہ اسی رہا پر چل پڑا ہے کیونکہ افغانستان کے بورڈر گھڑا توڑا ان کا کانپلکٹ سا چل رہا ہے تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان جائے کھلنے کے لیے اور بائی کورٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ دواب آئی سی سی پر ہوگا زیادہ تر دیس رکچہ کو لے کر اپنا کانسنس رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی وجہ کسی اور دیس میں یہ ٹروپی کروا دی جائے تو چلی پاکستان کا میڈیا اور گا کے کیا کہتا ہے اس طرح آپ نے پہلے بات کی نا کہ افغانستان بھی نہیں آرہا تو میرے خیال سے اب جتنی بھی ٹیم دینہ انڈیا کے بعد ہماری سب سے زیادہ جو لگتی ہے وہ افغانستان سے لگتی ہے کرکٹ میں کہتا ہے کہ ہم نے افغانیوں کو کرکٹ سکھائی سچ ہے کیا سمجھ نہیں آرہا آپ کو پتا ہے محمد نبی ابھی تک کہاں پہ رہ کے گئے ہیں راشد خان کہاں سے رہ کے یہاں سے وہ شفٹ ہو کہ افغانستان میں گئے ہیں تو انڈیا سے کرکٹ کیسے سیکھ لیا آپ انہوں نے یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم سے بیٹر جانتی ہیں آپ اس پہ شوق کر رہی ہیں تو آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہوگی نا تو وہ ہم سے سیکھے ہیں کرکٹ تو ہم ہی کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی انہوں نے آنکھیں دکھائیں ہیں ڈھیر ہوئے ہیں ہم سے لیکن بات یہ ہے کہ کھیل کو کھیل اور سیاست کو سیاست کی حد تک ہمیں محتود رکھنا چاہیے اب دیکھیں کہ چیمپین ٹروفی ایشیا کب بھی ہمارا آپ کو بتا ہے فلوپ ہو گیا اب چیمپین ٹروفی بھی آپ کو بتا ہے اگر پاکستان میں ہوتی ہے تو پاکستان میں کتنا انویسٹمنٹ آئے گا پاکستان میں جو ہے ٹوریزم بڑھے گا لوگ جو ہے وہ انجوائے کریں گے ہمیں ایک انٹرنیشنل کھیل پاکستان میں دیکھنے کو ملے گا لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ انڈیا بی سی سی آئی بھی یہی کہہ رہے ہیں افغانستان کا جو بورڈ ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا یہ کیا طریقے کار ہوا مطلب مجھے سن کے بڑا آکورڈ لگ رہے ہیں عجیب و غریب لگ رہے ہیں میں ہر ٹوریوں کیونکہ بھائی انڈیا ٹی ٹوری ورڈ کپ کی ٹروفی ون کر کے اپنے ملک لے گیا وہاں اتنی سیلیبریشن چل رہی ہیں اور ہم جب بھی کوئی لیگ کروانے جاتے ہیں آئیشہ کپ ہو جائے چیمپئن ٹروفی ہو جائے تو آدھی ٹیم میں تو ساف ساف آنے سے انکار کر دیتی ہیں باقی رہی سچوٹی کی بات تو وہ ان کا باس ایک جسٹ ایک نا آنے کے انہوں نے ریزن بتایا ادروایز لاسٹ آپ دیکھ لیں جب بھی وہ سری لنکا کے ساتھ ہوا تھا یہاں پہ تو اس کے بعد سکیورٹی ماشاء اللہ وہ ٹیم بھی دوبارہ آئی ہے نا تو سکیورٹی کے حوالے سے کوئی تھیڈ نہیں ہے یہاں پہ اور پاکستانی فوج جو ہے وہ ماشاء اللہ اچھا کردار دا کرتی ہے اس چیز میں تو سکیورٹی کے بارے میں یہی کہوں گا کہ انڈیا کو آنا چاہیے سکیورٹی کے حوالے سے ان کو منع نہیں کنا چاہیے باقی ان کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے اب یہ بتائیں کہ ٹیم انڈیا اور افغانستان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ پاکستان میں چیمپئن ٹروفی کھیلنے آ جائیں سر میں ان سے ریکویسٹ کروں گا ایک مسلمان ہونے کے ناتے کہ وہ آپ آئیں انشاءاللہ ان کو رسپیکٹ ملے گی اور انشاءاللہ ساری پاکستان کا عوام ان کا دل جیتے گی اور اچھا انوائنمنٹ ملے گا ان کو ان کو آنا چاہیے ارحال میں تو یہی کہوں گا کہ وہ تو چلو ہماری شروع سے ان سے جنگ چل رہی ہے نا انڈیا سے افغانی تو ہمارے اپنے ہیں نا تو افغانیوں کو چاہیے کہ وہ خود بھی آئیں اور انڈیا کو بھی مطلب وہ انڈیا والوں کو بھی کہیں کہ ہمارا ملک ہے یہ اپنا ملک ہے اس میں آئیں کھیلیں کوئی کسی قسم کی کوئی تھریٹ نہیں ہوگی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور انشاءاللہ ہم پوری فوج لگا دیں گے ان کو سیکیورٹی دینے میں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ آئیں اور ہماری یہ چیمپئن ٹروفی کی جو میزبانی ہے نا اس کو کامیاب کروائیں اور لازٹ ٹیم آئی تنگ سو ٹو تھاوزن سیون میں جب مشرف تھے تب ایک سریز ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کی اس میں پاکستانی بورڈ کو پی سی بی کو پانچ سو آئی تنگ سو پانچ سو کروڑ رپیہ کا پروفٹ ہوا تھا تو یہ بھی ایک طرح کا بزنس ہی ہے نا جیسے ہم جاتے ہیں نا انڈیا کے گراؤنڈز فل ہو جاتے ہیں لاکھ لاکھ سوا سوا لاکھ کیا باتی آتی ہے تو اس میں وہ فل ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو مطلب سپونسر کرتی ہیں کمپنیاں اس میں بھی کافی پروفٹ ہوتا ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم بھی آتے ہیں تو اس دفعہ ان کو بھی زد چھوڑنی چاہیے اور ہمارے ملک میں آنا چاہیے کھیلنے اور انشاءاللہ اچھی سیکیورٹی ملے گی فل انتظام ملے گا کسی قسم کو کوئی مسئلہ نہیں تو دوستو یہ پاکستانیوں کے لیے تھوڑا سوچنے والی بات ہے کہ افغانستان جیسا دیس مطلب عارتیک روپ سے اتنا سکشم نہیں ہیں اور آپ کا پڑوسی دیس ہے اور وہاں بھی آپ کی طرف مسلمانی رہتے ہیں آپ کے بھائی رہتے ہیں جن بھائیوں کو آپ نے پناہ دے رکھی تھی جب تک ڈالار مل رہا تھا تب تک جیسے ہی ڈالار بند ہوا آپ نے ان کو لاز مار کر بھگا دیا تو وہی بھائی اب کھیلنے آنا نہیں چاہتے بھارت تو نہیں آنا چاہتا چلتا ہے بھارت آپ کا پرمنٹ دوسمن ہے لیکن افغانستان کی ٹیم آپ کے ہاں آنے سے منع کر رہے ہیں تو سوچئے یہ آپ کے لئے جھٹکا ہے کیونکہ دو دو ٹیم میں ایک بہت بڑی پیسے بالا بورڈ اس کی ٹیم اور دوسرا ایک اور ریج مل گیا افغانستان کے روپ میں تو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے ہاں جو چیمپیانس ٹروفی ہونے والی ہے وہ کینسل نہ ہو جائے کیونکہ کچھ ٹیمیں کھیلنے نہیں آ رہی ہیں تو وہ اپنا کانسنس رکھیں گی کہ سرکچہ کو لے کر خطرہ ہے اور اگر دو ٹیمیں اس طرح سے سرکچہ کو لے کر خطرہ بتاتی ہیں تو باقی کی ٹیموں کو کونسا مہا پر وہ ملنے والا ہے سبھی ٹیمیں سائیڈ ہو جائیں گے سبھی ٹیمیں سائیڈ ہو گئیں تو پھر پاکستان کے لئے یہ بڑی سمسیا ہے کیونکہ ایک بار اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی چیمپیانسپ پاکستان میں ہو رہی ہے اور وہ کینسل ہو جاتی ہے تو بھوش میں پھر سے پاکستان میں کوئی چیمپیانسپ ہونا یہ مجھے نہیں لگتا کہ مشکل ہے وہ اسمبف سا ہو جائے گا اسمبف سا ہو جائے گا مشکل تو چھوڑی اسمبف سا ہو جائے گا پاکستان میں کیونکہ پھر انوہب ہو جائے گا کیونکہ دو چاہی ٹیمیں ایک ساتھ پھر پاکستان کھلنے جانا ہی نہیں چاہیں گی کئی ٹیمیں گئیں اور باپس لوٹی بھی خطرے کے چکر میں آسٹریلیا بھی بگت چکی ہے کئی ٹیمیں افریقی ٹیمیں بھی پاکستان جا کر بھاگنا انہیں پڑا ہے جب انہیں بھاگنا پڑا ہے تو کئی ٹیمیں سوچیں گی اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سے یہ جو چیمپئن سے پاکستان مہونے والی ہے جو ضرور کینسل ہوگی کیونکہ انڈیا تو نہیں جائے گا جادہ تر نہیں جائے گا لیکن پھر بھی کرکٹ بورٹ کا مول ہے اگر وہ جانے لگے تو پبلک کا دواب تو رہے گا